شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی مسائل ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں بار بار چاہنا جاتے ہیں کیوں چاہنا جاتے ہیں آج پتہ چل رہے ہیں چاہنا کیوں جاتے ہیں کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنی بجٹ تقریر کی اور اس بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے کہیں اہم باتیں کی اور اس میں سے جو سر فیرس بات ہے وہ پاکستان میں جو دو ہزار بائیس میں بلکہ جو پچھلے برس جو تباہ کن سلاب آیا اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بہت بات کی سلاب زردگان کی ریلیف ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے باقاعدہ اس بجٹ میں ان کی جو ایک جد و جہد رہی ہے سلاب متاثرین کی ریکنسٹرکشن کے پروجیکس کے حوالے سے اس میں جو الیکیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک تاثر سا جو ہے وہ پیدا کیا جارہا تھا یا اس کو فروغ دیا جارہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی مسائل ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں جو بنیادی ایشو تھا وہ فلڈ افیکٹیز کا ایشو تھا اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کل بہت بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتایا کہ کس طرح پاکستان کو اس سلاب کا سامنا ہوا اور کس طریقے سے 33 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے ہم نے ہر سطح پر آواز اٹھائی پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر جنیوہ کے اندر باقاعدہ ایک اپیل کی گئی جس کے ذریعے پیسے کٹھے کیے گئے یون سیکرٹی جنرل فوراں یہاں آئے ایک ایسے وقت پر یہاں آئے جب یون کا ایک اہم اجلاس چل رہا تھا جو کہ ایک بہت اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں ان کی شراکت بہت ضروری ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس سلاب کی صورتحال تھی اس لئے یون سیکرٹی جنرل فوراں آئے ہم نے ان کو سلاب کے تمام علاقے دکھائے شدید تکلیف کے باوجود ہم انہیں لے گئے ان تمام علاقوں میں جہاں سلاب زدگان موجود تھے جتنا کچھ وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بھی ہیں جناب علاوی بھٹو زرداری صاحب انہیں نے بہت نمائع کردار ادا کیا انہوں نے ہر جو ملک ہے دنیا کا اس کی توجہ پاکستان کی سلاب کی صورتحال کی طرف راغب کی انہوں نے اپنے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ایک ایسی دنیا میں عالمی اپیل کی جس کے نتیجے میں ہمیں مدد بھی ملی اور انہوں نے اس مدد کا بھی ذکر کیا نو عرب ڈالر کی جو امداد تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے ان کمیٹمنٹس کا بھی ذکر کیا جو حکومت وقت حکومت پاکستان نے ان سلاب متاثرین کے حوالے سے کی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو رقم ہمیں بیرون ملک اور جو عالمی دنیا سے ملی ہے جو کہ نو عرب ڈالر کی رقم تھی اس کو میچ کیا جائے گا اور ہم ایز ای گرمنٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی ریس کنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا تو کل بلاول بھٹو زرگاری صاحب نے وہ تمام چیزیں دورائیں ہیں on the floor of the national assembly کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو حکومتی ذمہ داری ملتی ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے ہم ایسی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہوں بالخصوص آج جو جماعتیں بیٹھی ہیں کٹھا ہو کر وہ تو اس پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی امن کے لیے بیٹھی ہیں ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تلخ تجربات بھی رہے ہیں لیکن چارٹر آف ڈیموکرسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلوگ کبھی بن نہ ہو تو یہ ہماری ایک کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکومپٹنٹ آدمی کو وزیراعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیراعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا ہم نے اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے گا ہم صرف و صرف چار برسوں سے جو عوام پس رہی تھی اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی اس کی شنوائی نہیں تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی غلط پلاننگ ہو رہی تھی غلط پالسیز ہو رہی تھی تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گربان سے پکڑ کر جیلوں میں دھتیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی یہاں سیاسی انتقام کا پارہ اروج پہ تھا اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی اروج پہ تھی لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلمنٹ آف پاکستان ناشنل اسیمبلی آف پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسیمبلی کو ڈیزولف کر دو اور وہی باتیں کل بلاویل صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوریا بس طرح لپیٹ دیا تھا پارلمنٹ کا اس نے بند کر دیا تھا اس نے اپنی طرف سے طالع لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے ہٹا رہے ہیں اب ہٹا کیسے رہے ہیں آئینی طریقے سے ہٹا رہے ہیں کوئی گرفتار نہیں کر رہا اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک جس کی مثالے دی جاتی ہیں امریکہ اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو برطرین پاپلزم کو نفرت آمیس پاپلزم کو فروغ دیتا نظر آیا اور چھے جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلمنٹ پہ اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری جہاں دو سو سال سے زائد جمہوریت وہ ہو چکے ہیں ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی استحقام کے لئے ضرورے تھے جو ان کے ملک کے اندر امن کی بحالی کے لئے ضروری تھے جو ان کے ملک کی ایکنومک سٹیبلیٹی کے لئے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لئے درکار تھے اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے کس طریقے سے پھر اس کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کے فورمز پلیٹ فورمز اویلیبل تھے اس سے اس کو بلوک کیا گیا ٹوٹر سے اس شخص کو بلوک کیا گیا جہاں سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا فیس بک سے اس کو بلوک کیا گیا جہاں سے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا لیکن پاکستان میں کوئس ساری کہانی دہرائی گئی وہ سب کچھ ہوا بچیس میہ کو بھی آگ لگائی گئی پاکستان میں پودوں کو بھی آگ لگائی گئی اب پودوں نے کیا بگاڑ آیا آپ کا ہم تو کہتے ہیں پودے لگاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے پاکستان میں گرین اکانومی کی طرف جانا چاہیے جو کل بلاگل بھٹ پہ زرداری صاحب نے پکا لیکن پچیس مئی کو وہ شخص اپنے اندھے فالوورز کو درختوں کو آگ لگانے کی پر بھڑکا رہا تھا مطلب کوئی ایسا بے حس ہو سکتا ہے بھلا دنیا میں کہ اس طرح کے کاروائیاں کروائی جائیں پچیس مئی کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کسی نے پچیس مئی کے بعد بھی بہت زیادہ بردباری اور تحمل سے کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے لیکن پھر آتا ہے نو مئی اور دس مئی کے واقعات اب نو مئی اور دس مئی کے واقعات میں تو حد پار ہو گئے نو مئی اور دس مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا اگر وہ پاکستان کے اندر نارمل کی قرار دیا جائے گا تو پھر پاکستان میں استحقام نہیں آ سکتا پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے نہ سٹیبلیٹی آ سکتی ہے اور نہ ان روائیوں سے ترقی ہو سکتی ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ بھی اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا اور اس سے قبل بھی میں نے فلور اف دا ہاؤس خیاد اعظم محمد علی جنہ کا ایک پال ہے سکروپلس مینٹیننس انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ ہاں ہماری روایت ہے ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں لیکن حق اور سچ یہ بھی تو ہے کہ نو مئی کو اور دس مئی کو پاکستان کے اندر ہمارے حساس تنصیبات پر حملہ ہوا جنہ ہاؤس پر حملہ ہوا پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا پاکستان کی سٹیبلیٹی کو للکارا گیا پاکستان میں تقسیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بہترین کوشش کی گئی اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کئی چیزوں پر ضبط کرتے ہیں سبر کرتے ہیں لیکن جب پاکستان کے اندر پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کے بچوں میرے بچوں اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا ان کی یادگاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے لہو دیا ہے اس ملک کے استحقام کے لیے لہو دیا ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے لہو دیا ہے تو پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بڑے واضح انداز میں جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں نرمی نہیں بکتے گی جس طرح کے واقعات رونما ہوئے جس طرح کے واقعات پیش آئے اس میں جو جو جرم اور جس جس قسم کے جرم کو سر انجام دیا گیا اس حساب سے قانون اور آئین میں جو جو پرویزنز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم میں اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہے اور بے قصور ہے تو بلکل ہرگز اسے سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن جو جو لوگ باقاعدہ شواہد کی بنا پر ایویڈنسز کے ساتھ ملے ہیں تو ان کے ساتھ جو قانونی کاروائی ہے وہ اس حساب سے کی جا سکتی ہے کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں لیکن قوانین تو ہے اس ملک کے اندر آئین بھی ہے اس ملک کے اندر اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس حساب سے دے جائے گی ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے کام کریں اور اس ملک کے اندر سٹیبلیٹی کے لیے کام کریں جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جوڈیشری کی جوڈیشری نے پہلے بھی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کا امن خراب ہوا پاکستان کا سسٹم دھرم بھرم ہوا پاکستان کے اندر اندھیرے چھا گئے جن جن اداروں کو الزام یا جن جن اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس ملک کے امن کے حوالے سے اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے شہید ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر ہے شہید ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی ایک ایسا جرم ہے ایک ایسا گناہ ہے جس میں جن جن کے ہاتھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان ہاتھوں کی طرف وہ کالک ایسے نہیں مٹے گی اس کالک کو مٹانے کے لیے جو اپنی ساخھ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے آئین کے اندر جن جن اداروں کا ذکر ہے ان اداروں کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے ان کی حدود کا بھی ذکر ہے اور لہٰذا اس آئین کے سپیرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آئین پاکستان میں استحقام پاکستان کے امن پاکستان کی جمہوری اور سیاسی جو ایک ہماری جمہوری اور سیاسی ڈگر ہے اس پر پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے ہرگز کسی آئینی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلے یا پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے یا پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں پاکستان کے شہدہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دینے والے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کرنے والوں کا ساتھ دیں یا انہیں انکریج کریں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کسی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایک پیچ پہ آج نہیں ہوں گے تو پاکستان میں پھر یہی ایک روایت بن جائے گی کہ جس کی جو مرضی آئے کرے جہاں آگ لگائے جو توڑ پھوڑ کرے جس کا گریبان پکڑنا ہے پکڑے جس کی داڑی نوچنی ہے نوچے جس کا دپٹہ کھینچنا ہے تار تار کرنا ہے وہ کرے پھر یہ روایت بنے گی یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا امریکہ کی مثال تو انہوں نے دی پھر انہوں نے انگلینڈ کے بھی مثال دی یوکے کی بھی دی کہ اگر وہاں کے کوئی ایم آئے سکس پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا اگر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا جائے تو کیا ہوگا ابھی تو انہوں نے چین اور سعودی عربیہ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی مثالیں دی جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے لیکن جمہوریت کے اندر بھی ایک لائن ہوتی ہے اس لائن سے بہت نہیں جائے جاتا تو انہوں نے تو ہستے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان جمہوری ممالک میں تو ادم برداشت ہے ایسے ایکشنز کے اوپر اور ہمارے پاس تو وہ شخص ٹویٹر بھی استعمال کر رہا ہے فیس بک بھی استعمال کر رہا ہے تو ہم شاید بہت زیادہ جمہوری لوگ ہیں ہمارے لئے کوئی دائرے بھی نہیں ہے کوئی لکیرے بھی نہیں ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس لیے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کی حیثیت سے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا تمام جو ویو پوائنٹ تھا اس حوالے سے وہ بیان کیا اور آج اسی کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کری ہوں میری بہن سینیجر ربینہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی بتائیں گی آپ کو خیبر پختون خواہ میں جس طریقے سے دہشتگردی کا مقابلہ وہاں کی معصوم عوام نے کیا بچوں نے کیا بیٹیوں نے کیا بہنوں نے کیا بزرگوں نے کیا نوجوانوں نے کیا اور صدر زرداری نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب خیبر پختون خواہ سے نقل مکانی کی گئی تھی اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر تو ان پاکستانیوں نے ایک مضبوط پاکستان کے لیے یہ قربانی دی تھی کیسے ہم بھلا دیں ان قربانیوں کو پاکستان تو صرف فیرست ہے دہشتگردی سے جو لڑنے کی ایک کاروائی ہے اس حوالے سے اور کل بھی بلاول بٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیر آپ لوگوں کو یہ میسج ملا ہوکا پارلمنٹ سے کہ جو امریکہ میں امریکہ کا صدر اور اس وقت بھارک کا صدر بیٹھ کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اول تو یہ بہت ہی غیر ضروری بات ہے جہاں پاکستان کا ذکر ہوا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمیں نہیں فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی ہمیں اپنے چیزوں کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنے کاموں پر غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھر کا سوچنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی پر ریلائے نہیں کرتے ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں ہم اپنے بلبوتے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بلبوتے پر ہی کھڑے رہیں گے اور اسی وقت صدر آسفلی زرداری صاحب نے جو بڑا ایک بہت ہی سٹرونگ ان کا ایک میسج ہے کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کا بہت پوٹینشل ہے پاکستان کے پوٹینشل کو ایکسپلور کر کے ایکسپلوائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یہ دو چار امیر مجھ سمیت پاکستان نہیں ہے جب تک پاکستان کا غریب میڈل کلاس کاروباری آدمی دکاندار ترقی نہیں کرتا تب تک ہمیں محنت کرنی ہے اور انہوں نے یہ بارہا کہا کہ میں پاکستان میں اس طرح کی ترقی کر سکتا ہوں جو پاکستان کا حق ہے اور جو پاکستان کا پوٹینشل ہے اور زرداری صاحب نے اپنے دورے حکومت میں آپ کو وہ تمام چیزیں کر کے دکھائی جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی تھی جس وقت ایک ایک ایکنومک کرائسز تھا گلوبل ایکنومک کرائسز کے دوران انہوں نے انشور کیا کہ اس کی تکلیف غریب تک نہ پہنچے ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو فیصد تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فی بیرل تیل کی کیا قیمت تھی لیکن اس کا اثر پاکستانیوں پر نہیں اب پڑھنے دیا زرداری صاحب نے انہوں نے ٹریڈ کو انٹاری کیا انہوں نے کہا دنیا کو ایڈ نہیں ٹریڈ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ نہیں چاہیے سی پیک کی بنیاد انہوں نے رکھی چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تاریخی مراسم تھے اس کو مضبوط کیا تنقید ہوتی تھی زرداری صاحب بار بار چائنہ جاتے ہیں کیوں چائنہ جاتے ہیں آج پتا چل رہے ہیں چائنہ کیوں جاتے تھے آج تو سب کچھ سی پیک نظر آ رہا ہے تب تو زرداری صاحب پر تنقید ہوتی تھی یہی بنیاد ڈالنے جاتے تھے وہ یہی ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے جاتے تھے اور مضبوط کرنے جاتے تھے زرداری صاحب جس کے نتیجے میں سی پیک ہو پایا بلڈ اپ کرنے جاتے تھے